خانمہدہ مجید رنگالی صاحب کا عتیق بھائی ساجید بھائی اور ان کے تمامی خانمہدے کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ گلی کے محلے کے تمامی بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے مجھ کو یہاں پر بلوایا یہاں پر ہمارا استقبال کیا میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادھا کرتا ہوں عتیق بھائی اور ساجید بھائی سے کئی دنوں سے ہماری باتچیت چل رہی تھی کہ پروگرام رکھنا ہے وقت کے بیرل آج کا دن تیہ ہوا اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم لوگ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ غلط فہمیاں پچھلے دنوں ہمارے آپس کے اندر ہوئی تھی ہم نے اس کو دور کر لیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ ہو کر ہم لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے پہلا ہمارا اپنا رشتہ تھا اس سے بہتر انداز میں انشاءاللہ ہم یہ رشتہ نہیں بانے کی کوشش کریں گے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں بہرحال آج خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آج میں اسلام پورے کے اندر آیا ہوں میں ترتیب بنا رہی تھا اسلام پورے میں آنے کی اور آج ترتیب بن گئی اور انشاءاللہ اب یہاں سے میں اسلام پورے کا دورہ کروں گا ساتھیوں سے ملوں گا ذمہ داران سے ملاقات کروں گا سیاست کے اندر دو بات ہوتی ہے ایک الگ الگ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ پارٹیوں کو سوچتے ہیں الگ لیڈر کو سوچتے ہیں کوئی دوسرے لیڈر کو سوچتا کوئی دوسری پارٹی الگ الگ سوچ ویچار کے لوگ ہمارے ملکوں کے اندر ہیں ہمارے اس سیکولرزم کو زندہ رکھنے کے لیے سیکولر پارٹیوں میں الگ الگ پارٹیوں میں سوچ کے لوگ ہوتے ہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ مضبوط ہوتا ہے کوئی کمزور ہوتا ہے اگر میں یہاں کمزور ہے تو کم ہے دوسرے علاقے میں مضبوط ہے سیاسی طور پر تو یہ ایک سوچ ہوتی اور یہی سیاسیت ہے اب اس کے اندر ہم اپنی بات کتنی منواتے ہیں اس کے اوپر لیڈران پر پارٹی پر ورکروں پر ڈپینڈ کرتا ہے اور موقع دینا چاہیے ہر لیڈر کو موقع دینا چاہیے ہر کارپوریڈر کو موقع دینا چاہیے اور عوام نے اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے جس کو ایمیلے بنایا کس کو کارپوریڈر بنایا اس نے ہمارے محلے کے لیے ہمارے شہر کے لیے کیا کیا اب وقت آ گیا ہے حساب اور کتاب کا اب ایمیلے صاحب کو اب حساب دینے کا وقت آئے تو میدان چھوڑ کے بھاگ رہے میں نے پہلے بول دیا تھا ایک مہینہ پہلے پہلے پندرہ دن پہلے کہلے روتڑی کریں گے روتڑی کریں گے روتڑی شروع ہو گئی رو رہنا تو تم کام بتاؤ میں نے اسلام پورے کے فلا نوجوان کے لیے نوکری میں لگایا اسلام پورے کے فلا خانودے کے لیے میں نے یہ کام کیا اسلام پورے کی میں نے یہ سڑک بنائی اسلام پورے کے سنتکاروں کے لیے میں نے یہ کیا اسلام پورے کے بزرگوں جو ہمارے عالم ہوں گے یا ہمارے بزرگوں کو کوئی ہوگے نامور خانودے سے ان کے لیے میں نے یہ کام کیا یہ لیبریری تعمیر کیا یہ بتاؤ یہ وقت آیا ہے آپ کا حساب دینے کا میں نے شہر میں یہ تیر مارا شہر میں وہ کام کیا شہر کو میں نے کائی پلٹ دیا اسمبلی کے اندر کھڑے رہے کے یہ تقریر کیا اس سے یہ ہو گیا یہ بتاؤ نا یہ حساب دینے کا وقت آ گیا ہے عوام جب اوٹ دیتی ہے تو شادت ہے وہ کسی کو اوٹ دے رہی ہے تو جب وہ بڈن دباتی ہے اوٹ دیتی ہے تو یہ تیع کرتی ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کرے گا میں شادت دیتا ہوں کہ یہ آدمی میرے لیے بہتر ہے لیکن آپ نے شہر میں کیا کیا یہ شہر کی عوام کو شہر کے اوٹروں کو آپ کو آپ جواب دینے کا وقت آیا تو آپ روتڑی پہ اتار ہو ہو گئے تو یہ مرد والی سیاست نہیں ہوئی یہ روتڑی رونا دھونا اب یہ شہر میں چلنے ان لنے والا نہیں ہے دس سال شہر نے میلے بنایا سترہ سال آپ کو سیاست میں آنے ہو گئے کتنا وقت لوگے کتنا وقت آپ نئے نئے طریقے سے عوام کو الجاؤ گے تو یہ شہر میں آپ برداشت ہونے والا نہیں ہے نہ چلنے والا نہیں ہے ہر ایک تقریر میں تم ٹریک چھوڑ رہے ہو ہر ایک جگہ پر آپ ٹریک چھوڑ کر بات کر رہے ہو آپ دیکھ لیجئے یہ ایک مہینے کے اندر آپ نے کتنے ایسے تنازے والی باتیں کی کئیسے تنازے والی باتیں کی ملکوں کے اندر جمعیت کی لڑائی لگ گئی الزام خطرناک آپ نے لگا دیا پونے دو کروڑ کا کبھی جمعیت پہ ایسا الزام کسی نے نہیں لگایا آپ نے تنازہ کھڑا کر دیا دو حصوں میں جمعیت کو باتنے کا کام کر رہے ہو علماؤں میں لڑائی لگانے کا کام کر رہے ہو تو یہ تنازے والی بات یہ قوم کے لیے یہ شہر کے لیے اس ملکوں کے مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے آپ صرف اپنی کرسی چاہے وہ جمعیت کی مل جائے چاہے ایمیلے کی مل جائے چاہے اور کوئی مل جائے اس کے لیے سب کرتے ہو پھر اس کے بعد تم نے گولی والی بات تنازہ کیے کل اور دوسری تنازہ کیے یہ تنازے والی بات سے ہم لوگ ہمارا راستہ بٹک جائیں گے آپ سمجھ رہے گے تو آپ کی یہ بھول ہے آپ لکھالنا چاہیے ہم سدھی سدھی بات کرنا چاہتے ہم سیدھا شہر کے ڈولپ اور وکاس کی بات کرنا چاہتے ہم شہر کی تعمیر و ترقی کی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا یہ مددہ ہم چھوڑنے وڑنے والے نہیں اگر آپ سمجھ رہوں گے کہ ہم نے بھی شٹیٹ لگانا اور آپ کی جیسی عرکتیں کرنا تو پھر ہمارے میں اور تمہارے میں فرق کیا رہ جائے گا اور میں تو کام کرنے والا سکس ہوں میں کام کرنے والا سکس ہوں شہر میں میں نے ثابت کیا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ثابت کیا جو کام کسی اور سے نہیں ہوئے اللہ کا کرم اللہ تعالی نے مجھ سے وہ کام لیا یہ تاریخ ہے شہر کی آپ دیکھئے ابھی وہاں آ رہا ہوں سولار پینل کا مزیتوں میں اشتدہ کر کے دعا کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کانون نہیں ہے ہم نے لائے بھی منظوری بھی لائے لگا بھی دیا لگنا بھی شروع ہو گیا آپ بولتے رہ گئے آپ کی بات جھوٹ لکھلی نا میں ایمیلے صاحب کو یہ بولنا چاہتا ہوں آپ شہر کے سیاسی سکس کے ساتھ ساتھ میں شہر کہ آپ عالیم ہو مفتی ہو آپ کے زبان سے ایسا جملہ صوبہ نہیں دیتا جو تنازے والی باتیں آپ کر رہے ہو سیعت من سیاست اچھی سیاست کی علامت نہیں ہے آپ شہر کو کئی اور لے جا کر جھوکنا چاہتے ہو یہ آپ کے سیاسی مستقبل کے لیے آپ کے اپنے جاتی مفات کے لیے تو یہ بات بہتر نہیں ہے اور اگر آپ سیعت من سیاست کی بات کروں گے تو میں تیار ہوں بلکل تیار ہوں میں کوئی بھاگنے والا انسان نہیں ہوں میں کوئی ڈر کے بھاگنے والا انسان نہیں ہوں آپ تک کب تک آپ لوگ الزام لگاؤں گے الیکشن کی پیٹی بند ہونے تاک اس کے بعد آپ الزام نہیں لگا سکتے اس کے بعد پھر ہمارا ہی باری آئیں گی ہمارا نمبر لگے گا بولنے کا تو پھر تو یہ سیعت کی سیاست کیلئے اچھی بات نہیں ہے اچھا سیعت من سیاست کرو یہ شہر کے نوجوانوں کے لیے جھوکو مت یہ شہر کے نوجوانوں کو تقسیم مت کرو دو پارٹیوں کے اندر دو سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں یہ مناسب بات نہیں ہے اور نہ تو میرے پاس سب کی جنم کندڑی رہتی ہے نہ تو میں تو کل بھی بولا اچھائی اور برائی کے الیکشن کے لیے شیخ عاصب تیار چلو شہر کے تمامی مسلک کے علماؤں نے فیصلہ دے دینا کہ اچھائی اور برائی پر الیکشن ہوگا اس کی اسی دین سے میں تیاری ہے میری اسی دین سے تیاری ہے پھر میں یہی اپیل کروں گا کہ بعد میں مجھے روکنا مت روک جا روک جا شہر کی بدنامی ہو رہی علماؤں کی بدنامی ہو رہی لیڈران کی بدنامی ہو رہی روکنا مت یہ میں اپیل کروں گا پھر اللہ کا کرم ہے کوئی بتا نہیں سکتا ہمارا کھانوہدہ ایسا ہے یہ سب باتیں بولنے والی نہیں ہوتی ہے ہم آخرت کے لیے کام کرتے ہیں ہماری آخرت صدارنے کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں یہ شہر کے اندر اللہ کا کرم ہمارا کھانوہدہ ایسا ہے اور اسے کئی کھانوہدے اللہ کا ایسا نے شہر کے اندر جو گریبوں کو مدد کرتے کبھی ہم ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہے دینے والے اللہ کا کرم ہیں کیا ہم سے ثبوت مانگو گے تم نے ایک مکتب شروع نہیں کیا اللہ کا کرم ایک یتیم کھانا شروع کر دیا کیا بات کریں گے تم یہ کیا ہمارے سے تم باتیں کریں گے تم نے ایک عیدگاہ کا وال کا ایک مدرسے کا وال کمپونڈ نہیں بنایا تین عیدگاہ کا وال کمپونڈ بنا دیا ہج کمیٹی شروع کروا دیا جہاں ٹریننگ ہوتی اردو گھر بنا دیا کیا چاہتے ہو آپ اور کیا کرنا چاہیے حارون احمد انساری اس وارڈ کی مشہور سکسیت اس ملکوں کی مشہور سکسیت یہ اسلام پورے نے دیا ان کے نام سے ہم نے حارون احمد انساری آسپیڈل بنا دیا اب کیا ہے یہ شہر کے اندر مولانا بلکلام آزاد بھون ہم نے بنا دیا نام لگا دیا کیا کیا ہم کو ثبوت دینا پڑے گا لیکن تم جس طریقے سے سیاست کر رہی وہ ٹھیک نہیں ہے اچھی سیاست کرو سیعتمن سیاست کرو اس کے لیے ہم لوگ بلکل تیار ہیں اور نہ تو اچھائی اور برائی پر علماؤں نے اعلان کر دینا ہے کہ اچھائی اور برائی پر اس ٹیم میں لڑائی ہوگی بائس ہوگی تقریرے ہوگی بلکل تیار ہوں بلکل تیار ہوں کب اور کہاں بلکل تیار ہوں لیکن بعد میں مجھے روکنا مت جو ہوں گا اس کا پرینام تو یہ میں تیاری سے ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ شہر نے آپ کو اوڑ دیا آپ اس کا جواب دو آپ اس کا حساب دو تیار ہوں حساب دے دو شہر کو پسند آئیں گا دوبارہ ایمیلیں بنا دیں گے شہر کو آپ کی بات پسند نہیں آئیں گے انکار کر دیں گے آپ کو دوسرے آدمی کو چون لیں گے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں سب خراب ہے نیال احمد خان وعدہ خراب ہے شیخ رشید خان وعدہ خراب ہے جو تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ سب خلاب ہے سب تمہارے لئے خراب ہے کوئی کارپوریٹر نہیں ہے تو وہ خراب ہے کوئی ورکر نہیں ہے تو وہ خراب ہے تم بہت پارسہ ہو اب جب تم بولتے ہو تو تمہارا من چھپے بھی نظر دال دے نا تھوڑا میں کیا بول رہا ہوں سامنے والے دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ لو یہ شہر سب سمجھتا ہے ایسا الیکشن انیس جیسا کبھی نہیں ہوگا انیس جیسا الیکشن کبھی نہیں ہوگا انیس میں تم نے جو اتکنڈے استعمال کرنا تھا سب کیا آپ نے مذہب کا کیا آپ نے جذباتی سیاست کا کیا آپ نے ایک من چھپے پورے لیڈران آ کر میرے مقابلہ کرے سب آپ نے توٹل طریقے سے آپ لوگوں نے میرا مقابلہ کیا لیکن اللہ کا کرم ہے اللہ کا حسان اللہ کا شکر ہے کہ اسی ہزار اوٹ لے کر کھڑا تھا اس کے بعد بھی کھڑا تھا مضبوطی کے ساتھ اسی دن سے لکھلا تو ہار اور جیس سے کس کو ڈرور نہیں ہے سیعت مند سیاست ہونا چاہیے شہر کے اندر اور سیعت مند سیاست ہوگی ایسی امید ہے اور شہر کے علماؤں سے شہر کی ملی تنظیموں سے شہر کی عوام سے شہر کے نوجوانوں سے ایسی مجھے امید ہے بہرحال منچ لگے گے اور بہت ساری باتیں ہوگی لیکن اب اس وارڈ کے اندر بھی ایک کرپوریٹر ہے مستقیم ڈگنیٹی اور اپنے آپ کو بھی وہ ایسا سمستہ کہ بہرشتر ہے اپنے آپ کو ایسا سمستہ بہرشتر ہے مجھے بہت زیادہ سمستہ ہے اصل میں یہ بھی مفتی اسمائل صاحب کی طرح ایک ہمام میں یہ بھی ننگے تھے کرابر ہے نا انیس میں اگر یہ شہر آج جو بھکت رہا ہے یہ شہر میں تعمیری کام نہیں اور اس کے ذمہ دار یہ لوگ بھی ہیں یہ لوگ بھی ہیں کیا اسلام پورے میں تم نے دیا کیا اسلام پورے کے اندرہ ساب سپائی ہو رہی کیا یہ شہر کی تم قیادت کی بات کرتے ہو شہر پوری طریقے سے تم لوگ ذمہ دار ہو یہ شہر کو برباد کرنے کے تم لوگ ذمہ دار ہو اور یہ کچھ نہیں بولیں گے مفتی اسمائل کے خلاف بہت مٹریل ہے بولیں گے نہیں کیونکہ ان کی بھی پول کھلیں گی ان کی بھی پول کھلیں گی اب اکلیش یادو آ رہے تو کیا بہت تیر مار لینے والے تمہارا سپنا ہے ایمیلے بننے کا تم صریف خواب میں ایمیلے بننے کی سوچو تم اکلیش یادو کو لاؤ اور یا کسی یوپی کے پوری ٹیم کو یہاں پر لے کے آ جاؤ تمہارا خواب پورا ہونے والا نہیں ہے صرف تم نے بھشتہ چار کیا ہے مینے پولٹکس کی ہے اپنے مفات کے لیے کبھی بھی گڑ بندن بنانا کبھی بھی گڑ بندن کے ساتھ کھڑے رہنا کبھی بھی اس کی چڑھائی اڑھانا اس کی چڑھائی بیچھانا یہی کام تم نے دس سالوں میں کیا مروم نیال احمد صاحب کو یہی سکھا دیا تھا مروم بولند اقبال صاحب کو یہی سکھا دیا یہ دونوں جو جوڑی ہے میاں بی بی کی انہوں نے صحیح مانوں میں اگر اسٹیٹس خراب کیا ہے اگر سیاسی گھرانے کا جو اسٹیٹس جو وکار ہوتا ہے نیال احمد صاحب کے گھرانے کا یہ دونوں نے خراب کیا ہے میں سچا ہی بول رہا ہوں آپ لوگ سمجھئے یہ بات کو یہ بہرحال یہ شہر کی سیاست آپ لوگوں کو سمجھنا ہے دیکھو یہ حالات ملکوں کے برابر نہیں ہے ریاست کے حالات برابر نہیں ہے آپ یہ چیزیں آپ سمجھو کون لڑ سکتا ہے کون بول سکتا ہے کون وہاں پر باتیں کر سکتا ہے کون شہر کو سمال سکتا ہے کون شہر کا وکاس کر سکتا کون شہر کا ڈولپ کر سکتا اس کے اوپر الیکشن ہونا چاہیے آپ لوگ سمجھو اگر کوئی غلط فیصلہ اس مرتبہ ہوگا تو یہ شہر کو نقصان اٹھانا پڑے گا شہر کے وکاس شہر کا ڈولپ روک سکتا ہے پانچ سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا مجھ پہ جھوٹے الزام لگا ہے میں ان کی الزامات کا جواب دینا بہتر نہیں سمجھتا نتیش رانے نتیش رانے کو جواب دینے والا ہی شیک آسی بھائے تم نے کیا کیا تمہاری جگہ میں ہوتا اسمبلی کے اندر تو دو دو ہاتھ کرتا تھا وہاں تم تو جا کر مجھ چھپا کے آگے بولتا تھا تم میرے شہر میں آیا بولنا چیئے تھا کیوں نہیں بولے پانچ سال تم کے بی جی پی کے ساتھ نہیں بیٹھے پانچ سال تم نے بی جی پی کوٹ نہیں دیا پانچ سال دادا بوسے کے ساتھ نہیں رہے تم پانچ سال تم نے فرقہ پروستوں کا ساتھ نہیں دیا چلو بتاو مجھے مفتی اسمائل صاحب نے دادا بوسے کے خلاب کب بولا یہ بتا دو مجھے ایک جملہ بتا دو اس کا لڑکا یاترہ لے کے جائے گا تم کچھ نہیں بولوگے یہ مینایج نہیں ہے تو کیا ہے وہاں بھی میرے ایک بھائی ہے کانگریس کمیٹی پہ بیٹھ کر دادا بوسے کی تاریب قصیدے پڑتا ارے یہ کیا طریقہ ہے یہ کونسی بزدلی ہے یہ لیڈران کی یہ تمامی لوگوں کی بزدلی ہے یہ کیا درنا زیادہ بوسے کون وہ کانون سب کے لیے جمہوریت ہے بولنا چاہیے گلت ہو رہا آواز اٹھانا چاہیے میں بول رہا ہوں کیا ہوگا ستہ ملے گی نہیں ملے گی اقتدار ملے گا نہیں ملے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا اور ہم کون سے مذہب کو ماننے والے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم لوگ درنے والے نہیں ہیں ہم لوگ اللہ اور رسول سے ڈرنے والے لوگ ہیں یہ بزدل بنا کے انہوں نے رکھ دیا سرپ کیوں دو کروڑ کا فنڈ مل جائے چار کروڑ کا فنڈ مل جائے میرے وارڈ سودھر جائے مجھے ٹککہ مل جائے میرے کو کمیشن مل جائے اس کے لیے اس طریقے کا یہ سب دھندہ کرتے اجید دادا پوار کے ساتھ میں راشتوادی میں تھا لیکن اجید دادا پوار بی جی پی میں گئے تو میں ان کے ساتھ نہیں گیا یہ شہر نے دیکھا پارلامینڈ کے اندر شرط پوار صاحب کا فٹو لگایا بینر لگایا پارلامینڈ تعلق اجید دادا سے ہے اور جب تک وہ اقتدار پر بیٹے رہیں گے سممن رہیں گے چاہے نہیں رہے اگر وہ اقتدار پر رہے جب تک فنڈ لاؤں گا کام کرتا رہوں گا یہ میرے شہر کا فائدہ ہے تو میں کر رہا ہوں کوئی ڈھکی چھوپی نہیں ہے سیاست میں کوئی چھپتا ہپتا نہیں یہ میری پولیسی ہے آپ لوگ سے میری ریکویسٹ ہے خاص طور پر اسلام پورا اور شہر کی عوام سے کہ ایک مرتبہ مجھے چانس ہو دوں ٹھیک ہے گلت فہمیاں آپس میں ہوتی ہے آج مجید صاحب کی فیملی اور ہماری اقتلافی باتیں ہوئی کوچھ ہوئے ختم ہوئی لیکن آپ لوگ قریب آئیے اسلام پورے کے لوگ قریب آنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہمارے قریب نہیں آئیں گے ہمارے سے بات نہیں کریں گے ہمارے ویچار نہیں سمجھیں گے ہماری سوچ نہیں سمجھیں گے ہمارا کاروبار نہیں دیکھیں گے ہمارا مزاج نہیں آپ لوگ پرکوں گے تو کئی سے ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے آئیے ہمارے دروازے تو کھلے دروازے کھلے ہم تیار ہیں ساتھ لے کر چلنے کے لیے کام کرنے کے لیے لیکن ہم کو سوچ بدلنا پڑے گی جو ہماری ایک لیڈر کی ایک پارٹی کی سوچ جو سوچ کو بدل کے کنورٹ کرنا پڑے گا تبدل کرنا پڑے گا جب جا کر یہ ہم کو آگے ہم لوگ یہ شہر کو لے جا سکتے اگر ہماری سوچی ہوئی رہی ہماری پارٹی ہوئی رہی تو یہ شہر آگے بڑے گرنی یہ شہر کا وکات سے ڈولپ نہیں ہو سکتا اس کے لیے میں تمام ہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے اسمبلی الیکشن کے اندر آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے مجھے مدد کریے مجھے آپ لوگ اوڑ دے کر بھاری اکسریت سے کامیاب کریے میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا مجید رنگالی صاحب اور ان کے اہل خانہ اور محلے کے تمام ہی بزرگ و نوجوان ساتھیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوگے محلے کے ہوگے پرسنل ہوگے نوجوانوں کے ہوگے بزرگوں کے ہوگے میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا اس بات کے یقین دلاتا ہوں آپ نے مجھے یہاں پر بلایا میرا استقلی